دنیا کے مختلف موالک کے لوگ اپنے محلے وقوع اور علاقے میں پائے جانے والے اجزاء کو استعمال کرتے ہوئے نتنے انداز اور منفرد کھانے کے حامل پکوان تیار کرتے ہیں ان کھانوں میں جو ڈش اس ملک میں سب سے زیادہ مشہور اور مقبول ہوتی ہے اسے اس ملک کی قومی ڈش یا پکوان قرار دے دیا جاتا ہے تاہم 73 سال گزرنے کے باوجود پاکستان کی قومی ڈش پر عوام متفق نہیں ہو سکے کچھ لوگ آلو گوش کو پاکستان کی قومی ڈش قرار دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ بریانی کو قومی پکوان مانتے ہیں جبکہ ایک ملک گر سروے کے بعد نہاری کو پاکستان کی قومی ڈش قرار دیا گیا تھا تاہم حقیقت یہی ہے کہ اب تک پاکستانی قومی ڈش کے حوالے سے عوامی رائے منقسم نظر آتی ہے خیال رہے کہ کسی ملکی قومی ڈش دراصل اس کی ثقافت اور کھانے پکانے کے حسن یعنی کلینری آرٹ اور کلچر کی آئیندار ہوتی ہے اس ڈش کو پکانے کے لئے درکار اجزاء اس ملک میں آسانی سے پائے جاتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف تحقیقاتی ادارے ووٹنگ کے ذریعے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس ملکی قومی ڈش کون سی ہے کئی ممالک میں جہنیدارے ووٹ کے ذریعے قومی ڈش کا اندازہ نہیں لگا سکتے وہاں پر ایسے پکوان کو قومی ڈش کا درجہ دے دیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ اس ملک کے لوگوں میں پسند کی جاتی ہے یا جو ہر ہفتے چھٹی کے دن یا کسی اہم موقع پر ان کے گھر میں ضرور پکتی ہے پاکستان کے برقص دنیا میں اکثر ممالک کی قومی ڈش کے بارے میں لوگوں کا خیال اور پسند ایک جیسی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ ایک ہی پکوان کو قومی ڈش مانتے ہیں اور اسے شاک سے کھاتے ہیں آئیے آپ کو دنیا کے مختلف مالک کی قومی ڈش اس کے حوالے سے بتاتے ہیں برطانیہ کی قومی ڈش پروسٹڈ بیف اور یاکشیڈ پوڈنگ کے نام سے مشہور ہے یہ ڈش چھٹی کے دن وہاں کے اکثر گھروں میں پکائی جاتی ہے اس کے ساتھ روز کیے ہوئے آلو یا دیگر سبزیاں اپنی پسند کے مطابق شامل کی جاتی ہیں برطانیہ کے بڑے ہوتیلز اکثر غیر ملکی سیاہوں کو ناشتے کے وقت وہاں کی قومی ڈش سب کرتے دکھائی دیتے ہیں فرانس کی قومی ڈش کا نام پوٹائفیو ہے جس میں گوشت کو ہلکی آنچ میں سٹیو گوشت کی طرح پکایا جاتا ہے اور اس میں گوشت اور سبزیوں کی یخنی بھی موجود ہوتی ہے سادہ انداز کی یہ ڈش فرنچ لوگوں کی پسندیدہ ہے جسے وہاں کے لوگ انتہائی شوق سے کھاتے ہیں افغانستان کی عوام کا پسندیدہ پکوان قابلی پلاو ہے جسے وہاں کی قومی ڈش کا درجہ بھی حاصل ہے اس ڈش کی تیاری کے لیے آلہ کوالٹی کے باسمتی چاول دمبے کا گوشت گاجر کشمش اور مختلف مسالوں کی ضرورت پڑتی ہے افغانستان کی یہ قومی ڈش پاکستان بھی بھی شوق سے پکائی اور کھائی جاتی ہے امریکہ کے لوگ سب سے زیادہ جس پکوان کو کھانا پسند کرتے ہیں وہ ہیمبرگر ہے فاس فوڈ کی طرف امریکی لوگوں کی کشش کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں اکثر امریکہ میں لنچ ٹام یا ڈینر کاکات میں لوگ آپ کو ایک ہاتھ میں ہیمبرگر تھامیں اور دوسرے ہاتھ میں سوفٹ ڈنگ پکڑے نظر آئیں گے یہی وجہ ہے کہ اس برگر کو وہاں کی نیشنل ڈش تفاور کیا جاتا ہے آسٹریلین عوام کی کومی ڈش دراصل ایک طرح کا سنیک ہے جو کہ میٹ پائی کے نام سے مشہور ہے میٹ پائی کو تیار کرنے کے لیے میدے سے گندے گئے آٹے کی ضرورت پڑتی ہے ساتھ ہی اس میں مختلف مسائلے ڈال کر قیمہ تیار کیا جاتا ہے اس قیمہ کو میدے سے تیار کردہ پائی کے اندر بھرا جاتا ہے اور پھر اسے بیک کیا جاتا ہے کینیڈین عوام کو پوٹین کھانا اتنا پسند ہے کہ انہوں نے اسے ووٹنگ کے ذریعے کانیڈا کی قومی ڈش قرار دے رکھا ہے پوٹین کو تیار کرنے کے لیے فرنچ فرائز چیز کی وافر مختار اور براؤن رنگ کی گریوی کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ وہاں کے خاص مسائلوں سے ہی تیار کی جاتی ہے فرنچ فرائز پر پہلے چیز را لی جاتی ہے پھر اس پر وہ گریوی ڈال دی جاتی ہے چند منٹ بیک کر کے پوٹین کو ایک خاص چیز ڈپ کے ساتھ سف کیا جاتا ہے پوٹین کو اگر گرمہ گرم کھایا جائے تو اس کا اصل ذائقہ محسوس کیا جا سکتا ہے اگر اس کو کھانے میں دیر کر دی جائے تو فرنچ فرائز تھنڈے ہو کر بدمزہ ہو جاتے ہیں اس لئے اگر کبھی آپ کو کینیڈا کی اس نیشنل ڈش کو کھانے کا موقع ملے تو کوشش کریں کہ اسے تھنڈے ہونے سے قبل ہی کھا لیا جائے جابانی لوگ اپنے سادہ پکوان کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں یہ لوگ سادہ مگر صحت بخش اجزاء پر مبنی کھانے ہی کھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے امک تویل ہوتی ہے جابانیوں کی کومی ڈش کیٹ سوڈین ہے جس کو تیار کرنے کے لئے ابلے ہوئی چاول کے اوپر گوش کے کٹلس کو سلائس میں کاٹ کر رکھا جاتا ہے ساتھ ہی انڈے اور سبزیوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے اس طرح کیٹ سوڈین کا پیالہ تیار ہو جاتا ہے جابانی لوگ اس ڈش کو چاپ سٹک کی مدد سے کھاتے ہیں آسٹین لوگوں کو وینر شنرزل کھانا بہت پسند ہے یہ کٹلس انداز کے گوش کے پیٹیز ہوتے ہیں جنہیں مختلف چیزوں کی کوٹنگ کر کے فرائی کیا جاتا ہے اکثر اس کے ساتھ سبزیوں اور چاولوں کو سرب کیا جاتا ہے جنوبی کورین لوگوں کی کومی ڈش کا نام بلگوگی ہے اسے تیار کرنے کے لئے گوش کو پہلے پتلے پارچوں میں کاٹ کر بار بیکیو کیا جاتا ہے پھر اسے مختلف مسالوں کے ساتھ سٹر فرائی کیا جاتا ہے کچھ کورین لوگ اس میں سبزیاں بھی شامل کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ صرف گوش سے تیار کردہ بلگوگی کھانا ہی پسند کرتے ہیں انڈیا میں کچھڑی کو کومی ڈش کا درجہ حاصل ہے یہ بہت ہی سادہ گزہ ہے جو عموماً پیٹ خراب ہونے کی صورت میں ہمارے یہاں بھی کھائی جاتی ہے کچھڑی کو تیار کرنے کے لئے باسمتی چاول اور مونگ کی دال کی ضرورت ہوتی ہے ساتھ ہی اس میں نمک اور مرش شامل کر کے اس کا ذائقہ بڑھا دیے جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا